سبسکرائب کیجئے سرکاری اگزام یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ پاسکیں سبھی گورنمنٹ جوپ اور ایڈمیٹ کارٹ کی اپڈیٹ سب سے پہلے اگزام تو دوستوں اب آپ سبھی کے لیے آگئے یہ بڑی خوشکبری جی ہاں دوستوں کیونکہ ابھی ابھی یوپی پی بورڈ یعنی کی اترپردیس پولیس بورڈ نے نئی نوٹیس کے جریعے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب سبھی چھاتر چھاتراؤں کو اب سبھی کینڈیڈیٹس کو ملیں گے ایک سامان انک جس کارن سے اب کسی کے بھی من میں کوئی بھیدباؤ نہیں رہے گا اور اب دوستوں سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یوپی پی بورڈ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اسے کرنے کا مقصد کیا ہے دوستوں اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے آج ہی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل اور پوری جانکاری پانے کے لئے دوستوں سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اور اگر منتیم تک دیکھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا اسے بھی دباہ دیجئے کا تاکہ آپ کو یوپی پولیس اگزام 2018 سے جوڑی ہر خبر ہر ٹاپک کی اپ ڈیٹ ملتی رہے سب سے پہلے دوستوں بینہ دیر کی ہے بینہ لیٹ کی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور بتاتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس اوفیشل نوٹیفکیشن کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوستوں اس اوفیشل نوٹیس کو چیک کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے براوسر پہ سرکاری اگزام.com اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک مارکیو میں آپ کو لنک دیکھ رہی ہے یہاں پہ یوپی پولیس کانسٹیبل ریوائز آنسر کی آپ یہاں سے یا پھر نیچے آنسر کی کے باکس میں آ کر کے بھی آپ کو یہاں پہ لنک مل جائے گی یوپی کانسٹیبل ریوائز آنسر کی کی اس لنک پہ آپ کو کلک کرنا ہے یوپی کانسٹیبل آنسر کی کی لنک پہ کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ آ جائیں گے یوپی پولیس کانسٹیبل آنسر کی کے پیش پہ یہاں پہ آپ کو سب سے نیچے ایمپورٹن لنک کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ دی گئی اوفیشل ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے اوفیشل ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ کے سامنے یہاں پہ اوفیشل ویب سائٹ اوپین ہو جائے گی اور یہاں پہ 1,2,3 یہاں پہ تیسری لائن میں آپ کو آنا ہے تیسری لنک میں جہاں لکھا ہے ارکشی ناغرک پولیس ایم ارکشی پی ایسی کے پدو پر سیدھی برتی 2018 پریشاکارکرام ایم سمبندیت جانکاریاں آپ کو اس لنک پہ کلک کرنا ہے لنک پہ کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ کے سامنے کچھ سرکیے کا پیج اپن ہوگا جہاں پہ آپ کو سب سے نیچے یہاں پہ اگزام اسپیسیفک انسیکشن میں ایک پیڈی ایف کی لنک یہاں پہ پروائیٹ کی گئی ہے آپ کو اس پیڈی ایف کی لنک پہ کلک کرنا ہے پیڈی ایف کی لنک پہ کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ کے سکرین پہ ایک پیڈی ایف داؤنوڈ ہو کے اوپن ہو جائے گا جیسا کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ارکشی ناغرک پولیس ایم ارکشی پرادیسک آمڈ کانسٹیبولری کے پدو پر سیدھی بڑھتی دویا رٹھارا تو دوستوں آپ کرتے ہیں مدے کی بات آپ کرتے ہیں ٹاپک کی بات اور ٹاپک کی بات جاننے کے لئے ٹاپک کی بات دیکھنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے لے کے چلتے ہیں اس پیڈی ایف کے پیج نمبر نائن میں اور اس پیڈی ایف کے پیج نمبر نائن میں آنے کے بعد دوستوں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملیانکن سب سے پہلے ہمیں سے پورا پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اتروں کے ملیانکنوں کے بعد ابھیرتی دوارہ پرابت واسطیق مولنگ سامانی کرن کی گڑھنا کے لئے ماننے ہوں گے بہت ستر پریشاہوں کے لئے ویبن ستروں میں امیدوارو دوارہ پرابت مولنگ کو سامانی کرت انکوں میں پریورتیت کر دیا جائے گا اتہ انتیم انک کی گڑھنا کے لئے سامانی کرت انک کا اپیوگ کیا جائے گا کیونکہ یہ پریشاہ بہت ستر پریشاہ ہوگی سامانی کرن سکور کا نیم ابھیرتیوں کی اتر پستکہ کو جانچنے کے اپرانت پرابت کیے ہوئے ہم کو زیڈ سکور پرکریہ دوارہ سامانی کیا جائے گا تو دوستو یہاں پہ ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیل تو بتا دی پڑھ کر کے لیکن اب اس کا مطلب کیا ہوتا یہ آپ جان لیجئے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو بتا دے ایک دم دھیان سے سمجھئے گا جیسے کہ آپ کی یوتفردیس پولیس بھرتی کر دیتے ہیں مطلب کی سامانی سامانی نی کرن کر دیتے ہیں اب اس سامانی نی کرن کی بات کریں جیسے کی اگر آپ سامل ہوئے ہوں گے ہارٹ پرکشا والے سطر میں مطلب جس میں پیپر ہارٹ آیا تھا اور باقی کینڈیڈیٹس جو کی آپ کے ادھر کینڈیڈیٹس ہیں جو کی اگر جس میں پیپر ایزی آیا ہے اس میں شامل ہوئے تھے تو دوستوں جاہر سی بات ہے کہ آپ کا انک کم آئے گا اور باقی کا جو ایزی پیپر میں شامل ہوئے تھے ان کا ہارٹ آئے گا ان کے مارکس اچھے آئیں گے دوستوں اب یہاں پہ سب کو نارمالائز مطلب سب کو ایک برابر کرنے کے لیے یہاں پہ بورڈ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے جو بھی چھاتر ہارٹ پیپر میں شامل ہوئے تھے مطلب اگر ان کے پاس ہارٹ پیپر آئے تو ان سبھی کو مطلب ان کے پیپر اور چاروں ستروں کے پیپر کو پیپر کے مارکس کو نارمالائز کر دیا جائے گا مطلب ایک سامان جنرل کر دیا جائے گا ایک بیس پہ لے آیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی میریٹ لیسٹ نکالی جائے گی اور اسی کے بیس پہ مطلب اسی نارمالائزیشن اسکور کے بیس پہ اسی میریٹ لیسٹ کے بیس پہ یہاں پہ سبھی چھاتروں کو سبھی کنڈیڈیٹس کو نمبر پروائیڈ کیے جائیں گے اور دوستوں اس پورے پروسس کو نام دیا جاتا ہے نارمالائزیشن اور یہ نارمالائزیشن جو ہوتا ہے اس کا جو نیم ہوتا ہے اس کا جو رول ہوتا ہے وہ زیڈ سکور کے تھرو فالو کرتا ہے تو دوستوں اگر آپ کرکٹ کی نارلیج ہوگی تو آپ کو اس بات کا زیڈ سکور کے بارے میں بھی جانکاری ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی دوستوں اگر آپ کو نارمالائزیشن پروسس سمجھنے میں کوئی پریشانی آ رہی ہو کوئی دکت آ رہی ہو آپ ہمیں اس ویڈیو کی کومنٹ باکس میں سرکاری اگزام ڈاٹ کام اور بنے رہی ہمارے ساتھ سرکاری اگزام یوٹیوب چینل میں آج کے لئے دوستوں اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے دوستوں جہن بندے ماترم